السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم عزیزوں اور دوستوں ہمارے معاشرے میں ایک رسم چلتی ہے کہ جب کسی کا نکاح ہوتا ہے اور اس کی بیوی جب پہلے بار حاملہ ہوتی ہے پہلے بچے کی ولادت کا وقت قریب آتا ہے تو آٹھوے نوے مہنے میں اس کو اپنے میکے بھیج دیا جاتا ہے اور پہلے بچے کی ولادت کا خرچ یہ میکے والوں کے ذمہ لگا دیا جاتا ہے اور معاشرے میں اور سماج میں اس کو ضروری بھی سمجھا جاتا ہے کہ پہلے بچے کی ولادت کا خرچ یہ میکے والے اٹھائیں گے یہ ان کی ذمہ داری ہیں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں آج کل ولادت کا کافی خرچ آتا ہے دوکھونوں میں ہسپٹل وغیرہ کے اندر کافی خرچ ولادت کا آتا ہے بعض مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ میکے والے جو ہوتے ہیں ان کی حالت نہیں ہوتی اس خرچ کو برداشت کرنے کی تو یہ لوگ قرض وغیرہ لے کر لون وغیرہ لے کر اس ولادت کا خرچ برداشت کرتے ہیں تو میرے عزیزے اور دوستو آج میں اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ بچے کی ولادت کا خرچ یہ شوہر کے ذمہ ہیں یا میکے والوں کے ذمہ ہیں اور یہ جو رسم ہمارے معاشرے اور سماج میں چل رہی ہیں کہ پہلے بچے کی ولادت کے وقت بیوی کو اس کے ماں باپ کے یہاں میکے میں بھیج دیا جاتا ہے اور ولادت کا خرچ ان کے ذمہ لگا دیا جاتا ہے تو کیا یہ رسم صحیح ہیں یا نہیں انشاءاللہ اس کو بھی ہم آج سمجھنے کی کوشش کریں گے محترم دوستو یاد رکھئے کہ آپ کی بیوی جو حاملہ ہوئی ہیں اور آپ کے بچے کی ولادت کا وقت قریب ہیں تو یہ جو بچہ ہیں یہ آپ ہی کا ہیں یعنی شوہر ہی کا ہیں تو شوہر ہی کے اوپر اس بچے کی ولادت کے خرچ کو برداشت کرنا ہے چاہے یہ پہلے بچے کی ولادت کا موقع ہو چاہے دوسرے بچے کی ولادت کا موقع ہو یا تیسرے بچے کی ولادت کا موقع ہو بچے کی ولادت کا خرچ یہ شوہر خود برداشت کریں گا اس لئے کہ بچہ یہ شوہر ہی کا ہیں تو اس کا خرچ بھی شوہر برداشت کریں گا کسی بھی حدیث میں کسی بھی روایت میں یہ نہیں آیا ہے کہ اگر بیوی حاملہ ہو اور پہلے بچے کی ولادت کا وقت ہو تو اس کا خرچ یہ کون برداشت کرے اس کے میکے والے برداشت کرے ایسا کسی بھی روایت میں نہیں آیا ہے اور کسی بھی فقی کتاب میں ایسا نہیں لکھا ہے بلکہ چونکہ یہ بچہ شوہر ہی کا ہے اور پیدائش کے بعد جس طرح اس بچے کے نانو نفکے کی ذمہ داری شوہر پر ہوں گی اس بچے کے ماں کی یعنی اس شوہر کی بیوی کی نہیں ہوں گی تو پیدائش کا جو خرچ ہے ولادت کا جو خرچ ہے یہ خرچ بھی شوہر ہی کے ذمہ ہوں گا اور اگر کوئی شخص اس طرح سے کرتا ہے کہ بیوی کو میکے بھیج دیتا ہے اور اس کو ضروری سمجھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ پہلے بچے کی ولادت کا خرچ میکے والوں کے ذمہ ہیں تو یہ شریع اعتبار سے ایک غلط کام کا ایک ناجائز امرکہ ارتکاب کر رہا ہے کہ سامنے والے میکے والوں کی استعداد نہیں ہے اور یہ جو خرچ ہے یہ ان کے ذمہ بھی نہیں ہے لیکن یہ زبردستی یہ خرچ ان کے ذمہ ڈال رہا ہے اب میکے والے چونکہ مجبور ہوتے ہیں بعض مرتبہ ان کے پاس پیسے بھی نہیں ہوتے وہ کرز لے لیتے ہیں اور ولادت کا خرچ برداشت کرتے ہیں تو میرے عزیزوں اور دوستو یہ بڑی ہی کبیح اور بری رسم ہیں اس رسم کو ختم کرنے کی ضرورت ہے جب بچہ شوہر کا ہے تو اس بچے کی ولادت کا خرچ بھی شوہر ہی کو اٹھانا چاہیے میکے والوں کی ذمہ اس کا خرچ نہیں ڈالنا چاہیے یہ الگ بات ہے کہ اگر کسی کے میکے والے اگر اچھی کنڈیشن والے ہیں مال و دولت والے ہیں اور وہ اپنی خوشی سے اپنی رضا مندی سے اگر اپنی بچے کی ولادت کرنا چاہتے ہیں اپنی بچے کو بلانا چاہتے ہیں ولادت کے موقع پر اس کا خرچ خود برداشت کرتے ہیں اپنی رضا مندی اور خوشی سے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ جو لازم کر دیا جاتا ہے اور میکے والوں کو باقاعدہ کہاں جاتا ہے پہلے بچے کی ولادت ہے اس کا خرچ آپ کو برداشت کرنا پڑے گا یہ کسی بھی طرح سے صحیح نہیں ہے تو اس طرح کی قبی رسم کو ہمارے معاشرے اور سماس سے ختم کرنا چاہیے تو آپ بھی اس کی فکر کریں کہ اس طرح کی رسمیں ہمارے معاشرے اور سماس سے ختم ہو اور ہم لوگ شریع اعتبار سے ہر چیز کا حکم معلوم کر کے اس پر عمل کرنے والے بن جاوے اور قرآن و سنت پر عمل پیرا ہو جائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ